موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو جروا فرام امید پرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آج ہمیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکنوں کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کو ٹائم پر محصول ہو سکے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بکری نے ایک بچہ دیا ہے اور یہ فیمیل کڈ ٹھیک ہے اسی بکری کی ویڈیو میں نے آپ سے کچھ دن پہلے شیئر کی تھی کہ پریگننسی کیسے چیک کرتے ہیں تو اس کا سکرین سوٹ بھی میں نے اس ویڈیو میں اٹیج کر دیا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس بکری نے ایک بچہ دیا اور ماشاءاللہ دیکھیں بچہ کتنا ہیلڈی اور کتنا خوبصورت ہے اور یہ جروار فارم کی آن بلیڈ لائن ہے جروار فارم کی اور یہ بکری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ دینے کے بعد بھی کتنی مطلب کہ ہیلڈی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری کو جو خوراک on the time of pregnancy دی گئی ہے وہ بھی اچھی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ بکری جب بچہ دے دیتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو چنا گندم اور یہ ساری چیزیں ونڈا وغیرہ دیا جاتا ہے زیادہ تر طور پر جو عمومن لوگ ہیں وہ اس میں کوتائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی بکریوں جو ہیں وہ اتنی ہیلڈی نہیں ہوتی جب بکری pregnancy کے time پہ ہوتی ہے تو اس کو اس time بھی گندم وغیرہ یہ ساری چیزیں دینی چاہیے اور after pregnancy بھی اس کو گندم دینی چاہیے مکعی اگر ایویل ایویل ہے تو مکعی دینی چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں ایویل ایویل ہے تو باجرہ بھی سرجوں میں آپ دے سکتے ہیں باجرہ اور گوڑ جو آپ مکس کر کے بکری کو دے سکتے ہیں جب بھی بکری بچہ دے دی ہوتی ہے تو لازمی ہے کہ آپ اس کو میٹھا کھلائیں میٹھا اس کو ایک تو لازمی بات ہے ایک تو اس کی جو انرژی ہوتی ہے اس کو بوسٹرپ کرتا ہے اور وہ بلکل ٹھیک رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی گزائی ضروریات بھی پوری کر لیتی ہیں میٹھا دینے سے اس کی جو شگر ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی ہسٹیبل ہو جاتی ہے آج تیک لین نہیں تھا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک نہ خیال کریں گے اللہ حافظ